بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بچوں آپ کو اردو کی کلاس میں خوش آمدیت کہتے ہیں کل ہم نے پڑھاتا سبق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احلاق صفحہ نمبر نائن ہم نے پڑھاتا اور مشکل الفاظ کی معنی بھی لکھوائے تھے آج ہم پڑھیں گے صفحہ نمبر دس لیکن توڑا سا جو کل ہم نے پڑھتا اس کے بارے میں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ تمام جہانوں کیلئے رحمت بنا کر بیجے گئے تھے اور عرب کے ایک مشہور شہر مکہ میں پیدا ہوئی تھے اس ٹائم جو تھا اس وقت عرب کے لوگ جو تھے وہ مسلمان نہیں تھے اور بتوں کی عبادت کرتے تھے اور آپس میں لڑائی جگلے بھی کرتے تھے اور غریب اور کمزور لوگوں پر ظلم بھی کرتے ان کو اپنا نوکہ رغلام بناتے عورتوں کے ساتھ بھی ان کا جو رویہ تا وہ بھی اچھا نہیں تھا ان کے ساتھ برا ظلوک کرتے تھے لیکن سبق جو ہے وہ ہے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق تو آج کے اس صفحے میں ہم وہ تو توڑا سا سابقا تھا ابھی جو ہے ہم ان کے اخلاق کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ بچپن ہی سے بلند اخلاق کے مالک تھے اور کبھی بھی فضول کے لور باتوں میں حصہ نہیں لیتے تھے تو آج جو ہم پڑھیں گے وہ ہے صفحہ نمبر دس اور مشکل الپاس کی معنی بھی لکھو ہوں گی ٹیک ہے کچھ میں نکل لکھوا ہے کچھ آج لکھو ہوں گی تو کتاب کا صفحہ نمبر دس نکالیں اور یہاں سے اپنا انڈکس فنگر جو ہے ایک ایک حرب پر رکھتے جائے اور ایک ایک لفظ میرے پیچھے جو ہے وہ بھی پڑھتے جائے اور ایک ایک لفظ کو غور سے دیکھتے جائے کہ میں کس طرح پڑھ رہی ہوں تو یہاں سے سٹارٹ لیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ساب سترے رہتے اب ان کی اخلاق کے بارے میں ہیں اور بچپن میں کس طرح تھے بچپن میں اس نے کبھی بھی فضول کیلو میں حصہ نہیں لیا اور ہمیشہ ساب سترے رہتے دی میں اور میٹے انداز میں بات کرتے دی میں دی میں کا مطلب ہے آہستہ ٹیک ہے پینسل سینڈر لائن کرے اور اوپر مانی لکھئے آہستہ اور میٹے انداز میں بات کرتے جو بات کہتے سچ کہتے بچپن میں بھی وہ جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوتے کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے ہمیشہ سچ بولتے ان کے عادات کے بارے میں ہیں یہاں پیچھا کم بولتے زیادہ تر ہاموش رہتے بڑوں کی عزت کرتے غریبوں اور کمزوروں کی مدد کرتے کبھی کسی سے لڑائی جگڑا نہیں کرتے تھے اچھا ہمارے پیارے نبی جوتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بچپن میں ہمیشہ ساتھ سترے رہتے آہستہ اور میٹے پیارے انداز میں لوگوں سے بات کرتے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتے ہمیشہ سچ بولتے تھے چھا بچوں اور زیادہ باتیں نہیں کرتے تھے کم بولتے تھے زیادہ تر ہاموش رہتے وہ اپنے دل میں اللہ کا ذکر کرتے ٹھیک ہے نا بڑوں کی عزت کرتے کبھی بھی بڑوں کے ساتھ بے عزتی بے عدبی سے پیش نہیں آتے ہمیشہ ان کی عزت کرتے غریبوں اور کمزوروں کی مدد بھی کرتے اور کسی سے لڑائی جگلہ نہیں کرتے تھے چھا اچھا اب یہاں پر ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دس سال کے تھے کہ آپ سلم کے دادا حضرت عبد المطلب آپ سلم کے دادا کا نام تھا حضرت عبد المطلب وفات پا گئے اس کی بعد آپ سلم اپنے چچا حضرت عبد المطلب کے ساتھ رہنے لگی آپ سلم اپنے چچا کے کاموں میں ان کی مدد کرتے ان کی بکریہ چرانے اکثر مکہ سے باہر تشریف لے جاتے اچھا بچو یہ تو آپ کو معلوم ہے لیکن پھر بھی میں بتا رہی ہوں کہ ہماری پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے ان کے والد صاحب جو تھے وہ ان کے ولادت سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ کا نام جو تا آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے آپ کا نام محمد رکھا پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھ سال کی ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ حضرت بی بی آمنہ جو تھی وہ بھی حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھی وہ بھی وفات پا گئی پھر آپ اپنے دادا حضرت عبد المطلب کے ساتھ رہنے لگی اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دس سال کی ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب بھی وفات پا گئے اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچہ حضرت ابو طالب کے ساتھ رہنے لگی لیکن وہ کیا تھے اپنے چچہ کی کاموں میں ان کی مدد بھی کر دے اور ان کی بکریہ جو چھرانے کیلئے باہر لے جاتے اکثر مکہ سے باہر بھی تشریف لے جاتے اچھا بچوں آگے دیکھیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اچھے اور عالی احلاق کی وجہ سے لوگوں میں مشہور ہو گئے اچھا یہاں پہ تو مشکل معنی مشکل الفاظ اسے نہیں ہے کہ میں اس کی معنی لکھوا دوں لیکن یہاں پہ آ رہی ہیں الفاظ متضاد جیسے کہ اچھے تو برے اچھے اور آگے میں وائٹ بورٹ پہ کروا رہی ہوں لوگوں میں بہت مشہور ہو گئے جب بھی سچائی اور دیانداری کا ذکر ہوتا تو سب کی توجہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جاتی سب جانتے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر سچ بولنے والا اور اماندار کوئی نہیں تھا اچھے بچوں ہمارے پیارے پیانبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ بہت زیادہ سچی بھی تھے دیاندار بھی تھے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس خوبی کی وجہ سے جو کافر تھی وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کہتے ہیں صادق کی معنی تھی سچ بولنے والا اور امین کا مطلب ہے اماندار اچھا یہ آگے بھی آئے گا سبق میں میں آگے پڑھا رہی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جوان ہوئے تو تجارت کرنے لگی تجارت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانداری بہت مشہور ہوئی تجارت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیادہ منافع منافع مین فائدہ فائدہ میں نکل اس کی معنی لکھوائی تھی نا زیادہ منافع زیادہ فائدہ حاصل کرنے کے لیے کبھی جھوٹ نہیں بولا اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی اور امانتداری کی شہرت شہرت کی معنی بھی کلمہ نہیں لکھوائی تھی مشہور ہونا اس کی معنی ہے دور تک دور دور تک پیل گئی انہی حوبیوں کی وجہ سے کافر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے صادق صادق کی معنی ہے سچ بولنے والا امین کا مطلب ہے امانتدار اور یہ یہاں پہ لکھا ہوا بھی ہے کہ صادق کے معنی ہے سچ بولنے والا اور امین کا مطلب ہے امانتدار ٹھیک ہے بچوں اب آتے ہیں اپنے صفحہ نمبر گیارہ کی طرف گیارہ کی طرف